بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس سینگن کے تارویل السلام علیکم آپ کا سبجیک ہے اسلامیات اور چپٹر ہے اشرا مبشرا اشرا مبشرا اشرا مبشرا کے بارے پر جانتے ہیں آپ کے اشرا مبشرا وہ دس صحابی جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہی جنت کی خوش خبری سنا دیتی اشرا مبشرا اشرا ہر بھی زبان میں دس کو کہتے ہیں اور مبشرا کہتے ہیں جنہیں خوش خبری سنائی گئی وہ آئے ہم آج ان کا مقتصر تعریف کرواتے ہیں دنیا لے وہ خوش نصیب دس صحابی کرام کا جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ہی خوش خبری سنا دیتی کہ وہ جنت کے حق دار ہیں ان میں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوست اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو بکر کا اصل نام عبداللہ تھا ابو بکر ان کی کنیت تھی صدیق اور عطیق لقب تھا والد کا نام عثمان کنیت ابو قحافہ تھی والدہ کا نام سلمہ کنیت امب الخیر تھی حضرت ابو بکر صدیق کا سلسلہ نصب چھٹی پوش میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملت جاتا رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق اسلام سے کب ایک مطموع تاجیت تھے اہل مکہ میں نے ہی مہترم سمجھے جا کے ایام جہلیت میں خون بہا کا مال آپ ہی کہاں جمع ہوتا تھا ایام جہلیت میں ہی بھی حراف سے ویسے ہی نفرت کرتے تھے اور جیسے زمانہ اسلام میں تھی ایسول اکرم کے بچپن کے دوست تھے اکثر تجارت کے سفروں میں آپ کے ہمرا جانے کا شرف حاصل ہوتا تھا مردوں میں سب سے پہلے اسلام پرم کیا بائی جماد الثانی تیرہ رجیب الثانی تیرہ ہجری میں چوہ سر سال کی عمر میں وفات پائی حضرت عمر فارغ نے نمازی چنازہ پڑھائی مدینہ منور میں رسول اکرم کے پہلوں میں تدفین ہوئی سبحان اللہ کہ زندگی میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ و مننے کے ساتھ بننے کے بعد بھی آپ کے برابر میں آپ کے پہلوں میں ہی موجود ہیں حضرت عمر فارغ یہ بھی خلفہ راشدین پہ چامل ہے خلیفہ دوئیہ میں اب وکر صدیق خلیفہ اکمل ہے اور یہ خلیفہ دوئیہ میں حضرت عمر وکر حضرت عمر فارغ کا نام آتا ہے جو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں بھلا شبار نگاہ ہے نبوہ سے دیکھ رہا ہوں کہ شیطان میرے عمر کے خوف سے بھاگتے ہیں آپ کی بہادری کا چرچہ ہر خاص و عام میں مشروع تھا آپ کی کنیت ابو حفظ تھی لقب فارغ تھا آپ کے والد کا نام خطاب اور والدہ کا نام ختمہ تھا وہ شام کی منی مغیرہ کی بیٹی اور ابو جہل کی بہن تھی حضرت عمر واقعے فیل کے تیرہ سال بعد پیڑا ہوئے نبوہ کے چھٹے سال اسلام قول کیا اور اس وقت آپ کی عمر ستائیس برس تھی مدینہ ہجر کی وضوات میں شریک رہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے چھپیس ذلہر تئیس ہجری بدھ کے دین فجر کی نماز میں مجوسی اگنام ابو گولہ نے آپ کے کندی اور پہلو پر خنجر سے وارد کیے جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے تین دن کے بعد آپ نے تری سر سال کی عمر میں شہادت پائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں میں مرخون ہے سبحان اللہ وہ یار غار ہیں جن کو وہ یار ہیں جن کو اپنے پہلوں میں سلایا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی محبت کی مثال ہے حضرت عثمان غنی مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ آپ کی کمیت ابو عبداللہ لقب غنی تھا والد کا نام افہار بن ابی وعاث تھا رسول اکرم سے چھ سال جھوٹے تھے حضرت بکر صدیق کی دعوت تبلیغ کی نتیجے میں مسلمان ہوئے مسجد نبی کی تعمیر میں بڑھ چڑھ تر حصہ لیا اپنی مالداری ذکاوت کے یہ مشہور تھے چوبیس ہجری کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ بنے آپ کی نرمزاجی سے فائدہ اٹھاتے میں سرکش گروہ نے بغاوت کر دی اور آپ کی گھر میں گز کر آپ شہید اور آپ کی زوجہ حضرت نائلہ کو زخمی کر دیا یہ سالہ مانگلی کی عمر بیاسی برس تھی انہیں جنت البقی میں دفن کیا گیا چوتھے مبشرہ ہیں حضرت علی حضرت علی مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ پتہ ہے نا مسلمانی خلف عاشرین کی تعداد چار اور میں پہلے حضرت عمر تس عمر چوتھے حضرت علی آپ کے والے کا نام ابو صالب تھا جو رسول اکرم سے بہت محبت کرنے والے چچا تھے حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ بنت عصد تھا حضرت علی کی کنیات ابو حسان اور ابو دوراب تھی آپ کے القاب حضرت کرار حیدر کرار حیدر کرار حیدر مرتوزہ تھے فاتح خیبار باب علم صحاب پوش میں حضور سے ملتا ہے نہایت کم عمری میں اسلام خود کری بچوں میں سب سے بہلے جنہوں نے اسلام خود کیا وہ حضرت علی تھے جن کی عمر اس وقت آٹھ سال تھی بچپن میں کبھی ملووث نہ ہوئے حجر کی رات خطر حالات میں بس رسول پر سوئے نہایت بہادور تھے تمام وضوات میں شجاعت و بہادور کی جوہر دکھائے چالیس حجری میں رمضان مبارک کی سترہ تاریخ کو حالت نماز میں ملو ملجم نے تنوار سے بار کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا کس رمضان مبارک کو شہادت پائی حضرت علی بن تلہ حضرت علی نام تلہ تھا ابو محمد کنیت تلہ الخیر لقب تھا والد کا نام عبید اللہ والد کا نام سائب تھا حضرت علی کا نصر ساتھی کچھ میں رسول کرم سے مل جاتا ہے حجرت سے پچیس برس پیدا ہوئے حضرت ابوبا صدیق کی دعوت تملیق کے نتیجے میں اسلام خبر کیا اسلام خبر کرنے والے میں آجوے نمبر پر ہیں جنگ آہد میں جانساری بہادر کی مثال قائم تھی اور جنگ جمل میں شہید ہوئے اب چھٹے ہیں حضرت زبیر بن عوام بھائی سگی سگی بھوپی ذات تھی اس طرح زبیر اس طرح زبیر آپ کی پھوپی ذات بھائی تھے حضرت زبیر خطیجہ کی سگی بھتیجے تھے اس طرح رسول اکرم آپ کے پھوپا تھے آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی ہجرہ سے اٹھائیس برس پیدا ہوئے بچپن میں اسلام پرور کر لیا تھا ان کی شادی حضرت عائشہ کی بہن حضرت اسمہ بنت ابو بکر سے ہوئی زبیر بن عوام بھی جنگ جمل میں شہید ہو گئے اب ساتھ میں عشر مبشر حضرت ساتھ بن ابی وقاس آپ بھی کنیت ابو ساتھ تھی وادد کا نام مالک اور ابو وقاس کنیت تھی وادد کا نام حمنا تھا حضور اکرم رشتے میں حضرت ساتھ کے مامو لگتے تھے حضور وقاس حدیق کے دعوت تبدی کے نتیجے میں انیس سال کے عمر میں اسلام قبول کیا تمام غزوات میں بہادری کے جوہر دکھائے فاتح ایران کہلاتے ہیں تیرہاسی سال کے عمر میں پچھور ہجری کو انتقال فرمایا جنر وقی میں تدفین کی گئی حضرت عبیدہ بن جرہ رحمت اللہ رحمت اللہ آپ کا نام عامر تھا ابو عبیدہ تھی امین الامت لقب تھا والدہ والدہ کا نام مدلہ تھا مگر دادہ کا نام ابن جرہ تھا اسی نام سے مشہور ہو پانچ بھی پش میں رسول اکرم سے شجرہ ملتا ہے حضرت عبیدہ صدیق کی دعوت تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہوئے دوسرے دو مرتبہ حبش کی جانب حجد فرمائی اسلام کی خاطر بہت مظالم سے حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے 18 حجری میں تقریبا 58 سال کے عمر میں وفا پائی اور اس طرح نوی جو رحمان بن آف آپ کی دنیا ابو محمد تھی والد کا نام آف والدہ کا نام شفا تھا واقعہ فیل کے دسمیں سال پیدا ہوئے اپتدائی دور میں مسلمان اپتدائی دور کے مسلمان میں شمار کیے جاتے تھے اسلام کے خاطر ظلم ستم برداش کیے پہلے حقشہ کی جانی اور پھر مدینہ حجت فرمائی تمام غزوات میں بھڑ چڑھ کر حصہ لیا 23 حجلی میں وفاد ہوئی وفاد کے وقت عمر تقریبا 75 برس تھی حضر عبد الرحمان اپنی مارت و ثقافت کے لئے مشہور تھے حضر ساتھ بن زید چاہ دسمیں عشر مبشرہ آپ کا نام سعید واد کا نام زید بن عمرو واد کا نام فاطمہ تھا اقتدائی دور اسلام میں حرمان لائے جنگ یرمون میں سامی رشتر کے سالار سالار آلہ تھے تمام وزوات میں شامل ہے نہائے جمجو حضرت عمر کے چچ ازاد بھائی تھے اور بہن ہوئی تھے حضرت سعید بن زید نے کیاون ہجری میں واد عطیق میں انتقال پائے اور آپ کی تدفیر مدینے میں ہوئی تو بچوں یہ تیاشر مبشرہ جن کے بارے میں آپ نے پڑھا کہ کتنے بہادور جو قدر تھے نبی کریم نے ان کی بہادورانہ ان کی شجاعت اور اسلام سے محبت اور جہاد میں بہادوری اور نبی اور اس کے رسول سے محبت میں سب کچھ قربان کرنے کے عظم و جذبے میں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا حفدار بنایا اور نبی کریم نے جنت کی خوش خبری سنائی اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ان کی صیحت و جار پر کرنے کی تعفیر عطا فرمائے آمین